اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین ہماری کل کی ایک بڑی خبر کیا تقریباً آٹھ سے چھ گھنٹے کے اندر اندر عمران خان نے ایک بہت بڑا ایکشن لیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے کس طرح عمران خان نے منجی ٹھوکی ہے ان تمام تر بکھاریوں کی سپریم کورٹ میں عمرتہ بنجال صاحب نے ایک سرپرائز دیئے بہت کم میڈیا کے اوپر یہ ریپورٹ ہوئے یا جو انتظار کی گھڑیاں تھیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو رہی ہیں اور بہت سارے وہ لوگ جو یہ سوچتے تھے کہ عمرتہ بنجال صاحب لیڈ گئے آج کے اس پیغام کے اندر ایک بہت بڑے معنی ہے یا ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے تھے کہ سپریم کورٹ کو چکمہ کروا گئی ہے حکومت تو آج بسیکلی دو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ایک خبر تو آپ کو مل گئی ہوگی سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ جاری کیا جس میں جسز بنجال صاحب نے جو ہے وہ حکومت کے موں کی اوپر ایک چپیڑ ماری ہے کہ بھئی یہ جو آپ بات کر رہے تھے چار تین کی اور یہ نمبر گیم اڑا کے رکھ دیئے اس کو اور اس کا امپیکٹ بہت خوفناک ہونے والا ہے اس کی بھی تفصیل آپ کو دیتے ہیں لیکن اصل جو سرپرائز تھا وہ اس سے بھی سوائے اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن پہلے آپ جو اب فیصلہ آیا آج سپریم کورٹ کی طرف سے جو تنتالی صفات کا فیصلہ ہے اس میں بہت کچھ ہے ناظرین اس میں اتنا کچھ ہے کہ آپ کی سوچ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے کو جسٹس مونی بختر صاحب نے تحریر کیا یہ جو تنتالی صفات کا فیصلہ ہے اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ جسٹس مونی بختر صاحب کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بڑی سخت رائیولری اور ججز پرائیویٹ میٹنگز کے اندر یہ بات کہتے ہوئے پائے گئے کہ فائز عیسیٰ صاحب کا یہ خیال ہے کہ ان کی جو اہلیہ تھی ان کی جب پروب ہو رہی تھی تو اس میں بہت سخت سوال کیے تھے جسٹس مونی بختر صاحب نے اور وہ روئی تھی اور یہ ایک چیز بڑی کوٹ کی جاتی ہے لیکن اب انہوں نے کیا کہا ایک بات تو انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا جو انتخابات سے متعلق چار اور تین کا کہنا جو فیصلہ ہے چار اور تین کی جو بحث ہے یہ سرسر غلط ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ سات رکنی بینچ بنا ہی نہ تو چار اور تین کا تناسب کیسے ہو سکتا ہے جب چار سات رکنی بینچ بنا ہی نہیں ہے جب اس کیس کو ٹوٹل پانچ ممبر بینچ نے سنا ہے تو یہ چار تین کا تناسب کہنا بھی غلط ہے ایک بات قابل غور ہے سپریم کورٹ کے یکم آرچ کے فیصلے پر پانچوں ججز کے دستخط موجود ہیں چیف جسٹس نے الیکشن کے معاملے پر سب سے پہلے نو رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا نو رکنی لارجر بینچ نے 23 فروری کو پہلی سماعت کی نو رکنی لارجر بینچ نے 23 فروری کی سماعت کے بعد تیر روم میں ملاقات کی ملاقات کے دوران نو ججز نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا جسے 27 فروری کو جاری کیا گیا اب یہاں سے اصل جو گیم ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ تفصیلی فیصلے میں بینچ کی اثر نو تشکیل کی حکم نامے کا حوالہ تھا بینچ دوبارہ بنا اچھا آپ سوچ رہے گی کہ یہ باتیں اس کا آج سے کیا تعلق ہے اس کا فیچر کے ساتھ کیا تعلق ہے تو وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ ان کا ایکزیکٹلی فیچر کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیسے حکومت جو ہے وہ ایک اپنے بنائے ہوئے جال کے اندر یہاں پھس رہی ہے پھر اس پہ انہوں نے کہا ہے تفصیلی فیصلے میں بینچ کی اثر انہوں تشکیل کی حکم نامے کا حوالہ بھی دیا گیا اور چیف جسٹس نے انتخابات کے معاملے پر صرف دو بینچز تشکیل دیئے تھے ایک چیز یاد رکھیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس کیس میں کسی دوسرے بینچ کا وجود ہی نہیں ہے جو لوگ چار تین کی بیس کے اندر پڑتے ہیں یہ ان کو جواب ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے دستخط کے ساتھ لکھا میں نے الگ سے آرڈر لکھا ہے انہوں نے اس فیصلے کے اوپر لکھا کہ ان کا جو فیصلہ جو نوٹ تھا وہ ایک الگ سے آرڈر تھا اور پھر جو سب سے زیادہ جس میں اس فیصلے کو لے کر جس جج نے سب سے زیادہ بات کی تھی وہ جسٹس جمال خان صاحب تھے جو بعد میں اچانک الگ ہوئے تھے تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جسٹس جمال خان لکھتے ہیں کہ میں نے مرکزی فیصلے کے ساتھ الگ نوٹ تحریر کیا ہے تو یعنی جو مرکزی فیصلہ ہے تو وہ خود سپریم کورٹ کہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ چودہ تاریخ کو چودہ مائک کو آپ پنجاب کے اندر الیکشنز کروائیں گے پھر اختلافات کرنے والے دونوں ججزز نے مشترکہ آرڈر جاری کیا جس پر صرف دو ججزز کے دستخط موجود تھے اب آپ یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایک تو سپریم کورٹ نے جو تناسب کی بحث تھی جو حکومت کا سٹینڈ تھا حکومت کا جو موقف تھا اس کو اڑا کر رکھ دی ہے تیس نے اس کر دی ہے حکومت کے پاس اب یہ جواز نہیں ہے کہ یہ چار تین کی بحث کرے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چار تین کی جو بحث تھی یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی گئی اور اس کو بنیاد بنا کر حکومت نے بہت سخت چڑھائی کی تھی ججز کی اوپر اب اس بیس کو تو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا آگے کیا ہو رہا ہے آگے سپریم کورٹ اسی بات کو لے کر اب جو حکوم نامہ جاری کرنے کا انہوں نے اندیا دیا ہوئے انہوں نے گراؤنڈ سٹ کر دی ہے بسکلی کہ یہ چار تین کی بیس نہیں ہے تین ہمارا جو فیصلہ تھا وہ حتمی فیصلہ تھا اس کی گراؤنڈ سٹ ہو گیا ہے اب جب اور جو تشکیل کا معاملہ ہے اس سوری جو الیکشن کمیشن کی اس نے جو نظر سانی کی استعداد کی تھی اب اس کا معاملہ ہے اس کی اوپر بہت سخت آرڈر آ رہا ہے اس کی ایک جھلک اب آگے چل کے دیکھیں اب اس کے ساتھ کیا ہوا جو سپریم کورٹ کا اصل سرپرائز ہے ناظرین کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمر عطب اندیال صاحب کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں بلاتے کازی فائزی صاحب نے بھی خط لکھا انہوں نے بلکہ دو نام بھی تجویز کر دی ہے سپریم کورٹ کی جو کہ اس وقت سترہ ججز ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ کے اندر دو ججز کی کمی ہے تو کازی صاحب نے نام بھی تجویز کر دی ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اور ایک جو مسرط حلالی صاحب ہیں پشاور صاحب ہیں پشاور کی جو چیف جسٹس ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ان دو سینئر ترین ججز کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ایلیویٹ کیا جائے ان کو لے کے آ جائے حالانکہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ صرف سینئر ججزی پروموٹ ہوں گے یہ انہوں نے اپنی ایک زد بنائی ہوئی ہے تو اب عمرتہ بنجال صاحب نے اجلاس بلالیا اب اجلاس تھا جوڈیشل کمیشن کا تو اس میں جزیز کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ملاقات میں چونکہ یہ جو سیشن تھا یہ کسی اور حوالے سے تھا یعنی کچھ اور جو جزیز تھے ان کی اڈھاک تکرریوں کا معاملہ تھا تو اس پہ چیف جسیز کے اوپر دوبارہ دوبارہ ڈالا گیا کہ آپ جو ہے وہ کمیشن کا اجلاس بلائیں اور جو سپریم کورٹ کے اندر جو دو جزیز کی خالی اسامی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ جزیز کی نامی نیشن کروائیں تو یہاں عمرتہ بنجال صاحب نے کیا کیا ایک تو انہوں نے اجلاس بلائیا اور نام جو ہے وہ تجویز کیا ایک انہوں نے مسارت حلالی کا ہی نام تجویز کیا لیکن ساتھ میں انہوں نے دو نام جو ہے وہ اور تجویز کر دیئے یہ جو چال تھی بسیکلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو ایک جزیز کا پریشر تھا اس کو جو عمرتہ بنجال صاحب نے بلکل کہتے ہیں نا دکھانا کچھ اور کرنا کچھ اور دائیں دکھا کے بائیں کا جو ہے وہ انہوں نے مارا ہے اور اب یہ معاملہ بہت اہم ہے یہ معاملہ اس لیے بہت اہم ہے کہ آگے جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے یا اس کے علاوہ جگر لارجر بنچ کے اندر معاملات آتے ہیں تو یہ جو تناسب ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرے گا بہت سارے فیصلوں کے اندر تو اس لیے اب عمرتہ بنجال صاحب نے یہاں جو ہے وہ جو ایک کازی فائزیز صاحب کی جو ہے وہ ایک اپروش تھی اس کو ٹیکنیکلی انہوں نے یہ جو دو نام سات اور دیئے جس میں بتایا جاتا ہے کہ کیسر رشید صاحبیں اور ایک کوئی اور ججیں رول امین تو ان دو ججز کا بھی انہوں نے نام تجویز کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی موو ہے اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے کون کون سے جو دو نام ہیں وہ سیلیکٹ ہوتے ہیں لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ ان ناموں کے بعد جو سپریم کانسل کا جو معاملہ ہے وہ کافی اس کا جو ایک تناسب ہے ججز کا جیسے کہا جاتا ہے کہ عمرتہ بنجال صاحب کی دھڑے کی ججیں اور دوسری طرف قاضی صاحب کے دھڑے کی ججیں گو کہ قاضی صاحب نے اس چیز کی وضاع دی کہ ان کا دھڑا کوئی نہیں ہے لیکن ججز تو ہیں ان کے ساتھ تو اب اس میں یا ان ججز کی جو امپورٹنس ہے وہ فیصلہ کن ہوگی بہت سارے فیوچر کے معاملات کے اندر اب جی بات کرتے ہیں کہ آخر کیا ہوا خان صاحب نے ایک بہت بڑے ایکشن لیا ناظرین کل میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے بتایا کہ جو عبدالرزاق جو شہریں ان کی ان کا جو قتل کا الزام ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے لیکن اصل قاتل کوئی اور ہے اور اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے اب کیا کیا جی جو عطاعت تارڈ ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے اندر اسی کے قتل کے تقریباً کوئی گھنٹے کے اندر اندر یہ پریس کانفرنس کی کہ اس قتل کا جو ذمہ دار ہے عمران خان نے لگتا ہے پورے ایک جو ہینو سٹیج تیار ہوا ہوا تھا اور اب بھی ان کی جو مقتول ہیں ان کی جو بیوے ہیں وہ چیخ رہی ہیں کہ اصل قاتل کوئی اور ہے اس کو پکڑا جائے اور وہ ان کے بھائی کو پکڑا گیا ہوا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ عمران خان جو میرے سوتیلہ بیٹا وہ میں نے کل پوری تفصیل سے آپ کے سامنے ان کی بات رکھی تھی اس کے بعد خان صاحب نے اب کیا ایک کاروائی کا آغاز کیجئے تھا تارڑ کے خلاف اور چیرمن طریقہ انصاف نے ابوزر سلمان نیازی صاحب کے توسط سے دس عرب حرجانے کا نوٹس بھیجائے تارڑ کو اور ان کو یہ کہا کہ آپ یا تو معافی مانگیں یا پھر آپ قانونی کاروائی جو ہے اس کے لیے تیار ہو جائے اور پندرہ روز کی ان کو اس میں مولد دی گئی ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ حاصل ہونے والی رقم اگر انہیں معافی نہ مانگی تو جو ہے وہ شکت خانم کو آتیہ کر دی جائے گی ورنہ وہ اپنا بیان واپس لیں آپ کو بتا ہے کہ حد کی عزت کے قوانین پاکستان کے اندر اتنے سٹرونگ تو نہیں ہیں لیکن یہ ایک چیز اسٹیبلش ہوگی آپ کے جو مقدمہ تھا عمران خان کے اوپر یہ بلکل جھوٹا اور بوگس مقدمہ تھا اجازت دیجئے اپنا خیارت کھے گا خدا حافظ